بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم اپنے اردو بھی کا کام کریں گے آپ کی بک کا نام ہے اردو زبانوں قوائد اور اس کے مصنف کا نام ہے آمیر وحید کمر اس بک کے پیج نمبر 11 پر آپ کا جو سوال دیا گیا ہے زیل میں دی گئی تصاویر کی مدد سے اپنی نوٹ بکس پر کہانی تحریر کیجئے جی تو آج بیٹا ہم کہانی لکھنا سکھیں گے کہانی لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کہانی کے اصول پتا ہونے چاہیں گے تو پہلا اصول کیا ہے کہانی ہمیشہ ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں اور کہانی لکھتے ہوئے ہمیشہ فیلمازی کا سیغہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ کہانی ہمیشہ گزرے وقت کی بات ہوتی ہے یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو گزرے وقت میں ہوا ہو اس لیے ہم فیلمازی کا سیغہ استعمال کرتے ہیں کہانی لکھتے ہوئے اس کے تمام جملوں میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے اسے کہانی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کسی بھی تحریر میں ربط اور تسلسل اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے اس لیے جب بھی آپ کہانی لکھیں تو اس کے جملوں میں آپس میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے آخر پر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلے گا اور اس نتیجے میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق چھپا ہوا ہونا چاہیے یہ تو تھے کہانی نویسی کے اصول آپ دیکھتے ہیں کہ کہانی کے اجزاء یعنی کہانی کے کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہیں آغاز آغاز اس حصے میں کرداروں جگہ یا مقام اور وقت کا ذکر ہوتا ہے یعنی کس زمانے کی بات ہے وقت کون سا تھا یہ تینوں چیزیں کہانی کے آغاز میں بتا دی جاتی ہیں آغاز کے بعد کہانی اپنے روج کی طرح بڑھتی ہے اور اصل واقعہ سنایا جاتا ہے کہانی کا اروج بہت دلچسپ ہونا چاہیے اسی سے کہانی پڑھنے والے کی دلچسپ بھی بڑھتی ہے اور وہ آخر تک کہانی پڑھنا پسند کرتا ہے اور تیسرا جو کہانی کا حصہ ہے وہ ہے انجام یا نتیجہ اروج کے بعد کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلتا ہے ایسی کہانی جس کا انجام نہ ہو وہ ایک اچھی کہانی تصور نہیں کی جاتی بلکہ اسے نامکمل سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ نے جو بھی کہانی لکھنی ہے اس کا ایک محصر انجام اور نتیجہ ضرور نکلے آپ نے الگ کر کے نتیجہ لکھنا بھی ہے اور وہ سبق اموز ہونا چاہیے جسے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے یہ تو تھے کہانی کے حصے آئیے اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ یہ کہانی سنیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر رہتا تھا جنگل کا پاتچا ہونے کی وجہ سے جب دیکھ جاہے وہ کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنا کر کھا جاتا تھا ایک دن ایک چھوٹا سچوہا جنگل میں کھلتے کھلتے شیر کی گھر کے پاس آ گیا ارے واہ اتنا بڑا شیر اس کے بنجھے کتنے بڑے ہیں اور اس کے دانت کتنے موکیلے ہیں اسی رہے سب جانور باچہ سے ڈرتے ہیں شیر کو سوتا دیکھ کر چوہا شیر کی گھر میں گھومنے لگا اتنے میں شیر کی آنگل گئی اور اس نے چوہے کو دبوچ لیا کیا بات ہے آج تو شکاہ خود چل کے میرے پاس آیا ہے باچہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے ماف کر دیں اور مجھے جانے دیں میں بھی کبھی آپ کے کام آ سکتا ہوں تم چھوٹے سے میرے کس کام آوگے لیکن جاؤ آج میں تمہیں ماف کر دیتا ہوں یہ کہہ کر شیر نے اس کو ازاد کر دیا اور وہ خوش خوش بھاگتا ہوا اپنے گھر چلا گیا ایک دفعہ شیر ندی کے پاس پانی پینے آیا اور شکاریوں کے جال میں پھس گیا اور زور زور سے دھارنے لگا چوہے نے شیر کی آواز پہچان دی ارے یہ تو باچہ سلامت کی آواز لگ رہی ہے لگتا ہے وہ کسی مصیبت نہیں ہے مجھے ان کی مدد کرنے چاہیے جب چوہا وہاں پہنچا تو اس نے شیر کو جال میں پھسا دیکھا وہ بھاگتے ہوئے شیر کے پاس پہنچ گیا وہاں وہ تیزی سے اپنے دانتوں سے جال کو کٹنے لگا اور اس طرح سارا جال کٹ دیا اور شیر ازاد ہو گیا شیر بہت خوش ہوا اور اس نے جوہے کو دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر وہ آپس میں بہت اچھے دوست بن گئے نتیجہ احسان کا بدلہ احسان جی بچو آپ نے کہانی سنی یقینن یہ آپ کو کہانی لکھنے میں مددگار ثابت ہوگی تو آئیے اب ہم اپنی کہانی کی طرح بڑھتے ہیں ہماری کہانی کے جو اہم کردار ہیں ان میں سب سے پہلے شیر شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور سب جانوار اسے ڈرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو کردار ہے وہ چوہے کا ہے جو تھوڑا سا نادان اور شرارتی ہے لیکن یہاں اس کہانی میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک طاقتور شیر کو بھی چوہے کی مدد کی ضرورت پڑ گئی اور چوہا اس کے کام آیا اس کہانی کا جو سانوی کردار ہے وہ شکاری ہیں یہ تو تھے کہانی کے کردار آپ اس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہم کیسے کریں گے اس کہانی میں ہمیں جنگل نظر آ رہا ہے اس لئے ہم جنگل کا ذکر کریں گے اور وقت کہانی کا آغاز جو ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ پرانے زمانے کی بات ہے یا پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کوئی بھی الفاظ جن میں وقت اور زمانے کا ذکر ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے اصل واقع کی طرف بڑھیں گے کہ کیا ہوا یہاں پر اس واقع کو خوبصورتی سے بیان کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا تھا اور پھر اس کے حل کے لیے کیا کوششیں کی گئیں اور پھر آخر کار اس کا انجام کیا نکلا یہی انجام آپ کو نتیجے کی طرف لے کر جائے گا اور آپ پہ خوبصورت نتیجہ لکھ پائیں گے جب آپ اپنی کہانی لکھ چکے تو سب سے اوپر انوان کی جگہ جو حالی چھوڑی ہوئی تھی ایک دو یا تین الفاظ پر مشتمل انوان تحریر کرنا ہے انوان بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے آپ کا دو الفاظ کا بھی خوبصورت سا انوان ہو سکتا ہے یہ تو تھے بیٹا کہانی لکھنے کے اصول اس کے اجزاء میں امید کرتی ہوں کہ یقیناً آپ اپنی کہانی ان کی مدد سے لکھ سکیں گے شکریہ شکریہ